اسلام علیکم فرنڈز گوڈ مورننگ تو سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک رمضان کا معینہ ہے تو اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے تو یہ رمضان کی پہلی ڈیلیوری ہے جی پہلے ایک دو رمضان میں نے کام نہیں کیا تو آج پہلی ڈیلیوری میں اٹھانے جا رہا ہوں تو آج دیکھتے ہیں کہ روزے میں ڈیلیوری کا کام کیسے ہوتا ہے یہ پہلی ڈیلیوری مجھے آگئی ہے یہ ساتھ ہی ہے ریسٹورنٹ یہاں سے اٹھاتے ہیں اور آپ کو آج کا دن شیئر کرتے ہیں کہ یہ ڈیلیوری روزہ رکھ کے کیسے ہوتی ہے اور میں کتنے پیسے بنا سکتا ہوں میرے ساتھ رہے گا تو فرنڈز ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں تو انہوں نے بولا ہے کہ دو منٹ لگیں گے تو دو منٹ یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب میں پک اپ کروں گا تو آپ کو اپنی جرنی بتاؤں گا یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہے پہلا آرڈر ہی تقریباً کتنے کا نظر نہیں آرہا فور ایٹی ایٹ کا ہے تو اتنا دور نہیں ہے تو یہ کمپلیٹ کر کے پھر نیکسٹ آرڈر آپ کو بتاؤں گا تو فرنڈز آرڈر میں نے پک اپ کر لیا ہے تو ابھی کسٹمر کی لوکیشن پر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھیں جی جو میں پہلا آرڈر لے کے آیا ہوں روزے کا دن ہے جی آج رمضان کا مہینہ ہے تو یہ پہلا آرڈر کمپلیٹ کرنے جا رہا ہوں دیکھیں جی پہلا آرڈر کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی جو آرڈر ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ادھر پیسے نہیں آئے اپ ڈیٹ نہیں ہوا یہ دیکھیں جی اپ ڈیٹ ہو گیا جی ابھی چلتے ہیں اپنی لوکیشن میں میں ابھی تک اپنی لوکیشن میں نہیں گیا تو وہاں پہ جا کے میں آپ سے بات کرتا ہوں تو فرنڈز یہ میں سیکنڈ آرڈر اٹھا لیا ہے ابھی کسٹمر کی لوکیشن پر چلتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ میرا سیکنڈ آرڈر ہے اس کا مطلب ہے کہ کام اچھا جا رہا ہے ابھی تک ٹائم ایسا ہے نا کہ ڈیلیوری کا ٹائم نہیں ہے یہ جا رہا ہوئے ہیں آج میں تھوڑا جلدی آگیا ہوں کیونکہ مجھے جلدی گھر واپس جانا ہے افتاری گھر میں کرنی ہے تو اس وجہ سے اس ساب سے ٹھیک جا رہا ہے فرنڈز یہ سیکنڈ آرڈر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ آرڈر تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ بیلنگ نہیں مل رہی تھی مجھے لیکن ووک کر کے گیا ہوں تو مل گیا ہے ایک منٹ کی ووک کی ہے بائک تھوڑا دور پار کیا ہے تو ابھی میں بائک کے پاس جا رہا ہوں یہ اوکسورس فیڈ ہے آگے گلی میں بائک کر دیا ہے تو شکر ہے جی ڈیلیوری کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی جاتے ہیں اپنے موٹر بائک کے پاس اس کو نیچڈ ڈیلیوری کا ویٹ کرتے ہیں دیکھیں جی یہ ایک آرڈر مل گیا ہے مجھے لیکن یہ دو آرڈر ہیں 459 یہ بہت کام پیسے دے رہے ہیں اور دیکھیں آئٹم بھی کتنی زیادہ ہے اٹھا رہا ہے اس کو کینسل کرتا ہوں میں لانگ ویٹ ایک اور اور جو ایک اور آرڈر ہے شیک شاک سے وہ والا اٹھا لیتا ہوں کیونکہ چھوٹا سا آرڈر ہوگا ایک لے لیتا ہوں ایک کینسل کرتا ہوں تو بھی چلتا ہوں یہ لوکیشن میں میں پورٹ گیا ہے دیکھیں جی 2.90 اس آرڈر کے دینے ہیں ایک آرڈر کینسل کیا ہے یہ آرڈر اٹھاتے ہیں یہ شیک شاک سے یہ دیکھیں جی آرڈر نمبر تیون اٹھا لیا ابھی چلتے ہیں کسٹنے پر آرکیشن کے ہاں ہاں یہ دیکھیں جی یہ آرڈر نمبر تین بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو چھوٹے چھوٹے آرڈر مر رہے ہیں اس سے پیسے آگے نہیں جائیں گے یہ بھی نہیں لینا مجھے نہیں یہ نہیں لینا اس ٹائم مدر بہت راش ہوتی ہے سوکوں میں تو نہیں لینا چھوڑا بھی اور کوئی آرڈر کا ویٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنے پیسے ہیں کہ دیکھیں جی تین آرڈر میں یارہ باؤنڈ ہو گئے ہیں تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آج کتنے بن جاتے ہیں آج روزہ بھی ہے تو جلدی جانا ہے میں نے پانچ بجے کام فنش کرنا ہے تو اس صاحب سے مجھے کام کرنا پڑے گا تو آرڈر نمبر تور میں نے اٹھا دیئے تو ابھی چلتے ہیں کسٹنے پیلیٹیشن کیلئے تو آپ کو دکھاتے ہیں فون انج فرنڈز یہ آرڈر نمبر چار بھی میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ابھی واپس اپنے ارئے میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں ابھی یہ آرہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا پندرہ باؤنڈ ہو گئے ہیں جی چار آرڈر میں وان آور میں فیفٹین پاؤنڈ بنائے ہیں جی میں نے اچھے پیسے ہیں لیکن ٹائم میرے پاس بہت کم ہے تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے فرنڈز آرڈر نمبر پائیف میں نے لے لیا ہے چھوٹے پھٹے آرڈر میں دیں ہیں تو یہ نو گوڈ ہے فرنڈز یہ دیکھیں سکس آرڈر میرے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ٹوئنٹی پائی پاؤنڈ میں نے بنا لیا ہے ہمارے پاس آرڈر ہو گئے ہیں تو سین یہ ہو رہا ہے کہ میں جس کسٹمر کے پاس جا رہا ہوں تو وہ جو ایڈور نہیں کھو رہا اس کی بیل کرتا ہوں نہیں کھولتا مجھے کول کرنی پڑتی ہے ایسے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے روزہ تو میرا ہے لیکن لگتا ہے میرے کسٹمر جو ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو سوئے ہوئے ہیں یا کیا ہے پتہ نہیں لیکن چلیں کام تو کرنا ہے جی کام کام ہی ہے تو دیکھیں ابھی آگے میں کتنے کر سکتا ہوں میرے پاس تین چار گھنٹے ہیں تو اللہ کرے پچاس کراس ہو جائے تو یہی کافی ہے تو فرنڈز ابھی آرڈر نمبر سیون بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آج کافی ہارڈ ہو رہا ہے جی کام روزہ میں روزہ میں کام کرنا کافی مشکل ہے تو میں تو ڈیلیبری کا کام کرتا ہوں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں اپنے ایشین کنٹری میں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا تو ان کے لیے بھی دعا گوں کہ اللہ ان کو امت دے کام کرنے کی تفیق دے اور بس یہی کہنا چاہتا ہوں تو ابھی دیکھ لیں میرا حال کیسا ہو رہا ہے دو گھنٹے ہوئے ہیں لیکن ابھی سیر ایسے گھوم رہا ہے تو دیکھتے ہیں کتنے بنا سکتا ہوں ابھی تک ٹوینٹی ایٹ ہوئے ہیں سیون آرڈرز تو ابھی چیک کرتے ہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے ابھی تو ون اکلوک ہوا ہے ابھی بھی چار پانچ گھنٹے پڑے ہیں چل دیکھتے ہیں فرنڈز آرڈر نمبر آڈ بھی آگیا ہے نمبر ایٹ تو یہ بھی چھوٹا سا آرڈر ہے یہاں سامنے سے اٹھاتے ہیں یہ سامنے ریسٹرنٹ ہے تو اس کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں اوپلی آج سکسٹی سیمٹی ہو جائیں گے یہ سامنے ریسٹرنٹ ہے یہ آرڈر اٹھاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں فرنڈز یہ والا آرڈر جو ہے ریسٹرنڈ والے گھو رہے ہیں پانچ منٹ لگیں گے پانچ منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں چلیں ایک دو منٹ دیکھتے ہیں اگر یہ آرڈر ریڈی نہ ہوا تو اس کو کینسل کر دوں گا ابھی ویٹ کرتا ہوں ایک دو منٹ پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا ہوتا جائے پانچ منٹ اس آرڈر کے لیے مجھے آرڈر کے لیے اوڈر کے لیے چھے منٹ پانچ منٹ پانچ منٹ پانچ منٹ پانچ منٹ سین یہ ہو گیا کہ ابھی مجھے ٹھکنے لگی تھی سکسٹی فائی پون کی وہ دیکھیں وارڈن جا رہا ہے اس نے مجھے بولا کہ میں نے تمہیں ٹائم اچھا دے دیا کیسے مجھے ٹائم زیادہ لگ جیا تھا دیلیوری کا تو بچہ تو ہو گی ہے تو تھوڑا سا ہوئی سیریے میں وہ مجھے تھوڑا سا جانتے بھی ہیں تو انہوں نے بولا ہے کہ چلو یار کیونکہ یہ ڈبل یلو لائن ہے دیکھیں پانچ منٹ اللہ ہو گیا تو میں سات منٹ سے اوپر ریسٹرن میں رکھا ہوں اسی لیے میں ویڈ نہیں کرتا ڈیلیوری کا کینسل کر دیتا ہوں تو باقی یہ ڈیلیوری کمپلیٹ کر کہ آپ سے بات کروں گا تو میں فرنز بتا رہا تھا کہ میں سو لکی ہوں کہ ایک منٹ رہ گیا تھا تو بچہ تو ہو گی ہے ابھی بھی دوہ ڈیلیوری تھی وہ تھوڑا سا مین روڈ کے اوپر تھا تو میں بائٹ بودھر کھڑا کیا ہے تو میں اپنا فرنز کو ادھر بولا ہے ایک دو منٹ کھڑا بائٹ کے پاس تو میں دیلیوری دیکھا تھا ایک بار چانس مل جاتا ہے بار بار چانس نہیں ہوتا سیکنڈ ٹائم چانس نہیں ملتا تو لیکشی تھا بچ گیا ابھی بھی دیکھیں میرا فرنز تو کھڑا ہے باپ کے پاس تو یہاں بے چلو یہ ہوتا ہے کہ فرنز ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ہلتھ کر دیتے جیس ہوتا ہی ہوتا ہے ہوتا ہے مجھے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میرا سانس بھی پھول رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن کافی ہارڈ ہے جی روزہ رکھ کے کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی بھی 50 کے لیے 6 پونڈ چاہیے تو میرے خیال سے 60 پونڈ سے اوپر نہیں ہوگا آج تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے تو فرنڈز ابھی ایک اور آرڈر مل گیا ہے پہلے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے جو 50 پونڈ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ابھی 1 آور رہ گیا ہے وہ آرڈر لیں گے تو 55 ہو جائے گا تو سکسٹی کر کے ہی جاؤں گا تو دیکھتے ہیں سکسٹی ہوتا ہے یا نہیں پہلے یہ آرڈر اٹھاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آپ سے تو فرنڈز میرا جو ٹارگٹ تھا 60 پونڈ کا وہ اللہ کا شکت ہے پورا ہو گیا ہے دیکھیں جی پورے پانچ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ایک منٹ رہتا ہے تو 15 آرڈر میں نے کی ہے 60 پونڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں گھر جانے لگا ہوں کیونکہ افتار ہی میں نے گھر میں کرنی ہے تو یہاں پہ میں جی اپنے بلوگ کو اینڈ کرتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے